آپ سب کے محبوب شاعر جناب ڈاکٹر ماجد دیبندی کی شناکت مشاعرے کی دنیا میں ایک الگ مقصوص شاعری کے لیے ہوتی ہے لیکن آج کل وہ بھی حسن کو ایک سانچے میں ڈھن لے کی بات کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں راجوپر کے مشاعرے کا یہ ویڈیو میں تیرے حسن کو لغمات کے سانچے میں ڈھالوں گا تجھے تجھ سے چُرالوں گا ادھر کو بھی طرف دیکھیں وہ سب تو ان کے جگڑا ختم ہوگے وہ سب ادھر آگے جگڑا صرف ایٹا کہ شاہی اتنا زیادہ جناب کیوں پڑھ رہے ہیں اور کچھ نہیں تجھے تجھ سے چُرالوں گا لاتھی لاؤں جی اجی لاتھی نہ لاؤں میرے بھائی ایسے نہ کرو تم ہم بھی تھارے ہاتھ نہیں ہیں بس تھوڑی دیر کڑے رہو تجھے تجھ سے چُرالوں گا فضائے نور میں ڈوبے ہواوں میں میک جاگے زمانہ سر جھکائے گا ہمارے پیارک کے آگے ہر ایک رسوائی سے دامن کو تیرے میں بچانوں گا تجھے تجھ سے چُرالوں گا میں تیرے حسن کو نغمات کے سانچے میں ڈھالوں گا وسیم میرے دوست میرے چھوٹے بھائی میرے عزیز ہیں ان کی محبت میں میں کل رات پونہ میں تھا مجھے آج میں ہی رہنا تھا میں وہاں سے بھی یہاں آیا اور پھر مجھے صبح میں ہی پہنچنا ہے لیکن تعلق کی بات بڑی ہوتی ہے تعلق نبھانا چاہیے آپ نے مشاعرہ خوبصورت بنایا وسیم کو مبارک بات آپ سب کو مبارک بات آج مشاعرہ کرنا بین تاہم مشکل کام ہے آپ سب جانتے ہیں ایسے ایسے لوگوں کو شیر سنانے پڑتے ہیں جن کی اگر صورت بھی دیکھ لیں تو شاید ہمیں یہ لے گے کہ شاید ہم سے کوئی غلطی ہوئے لیکن آج یہ راجوپور کی سرزمین میں جتنے بھی لوگ یہاں تشریف لائے میں ان کو سلام کرتا ہوں آپ نے پوری دعات ہماری عدد کی ہماری تحزیب کی رکھوانی کی آہا پہلے مبارک باتیں ہم مردو والے آپ کے احسان مند ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم یہ پوری دعات آپ کو شیر نہ سناتا تھا تجھے تجھ سے چُرانوں گا یہ تیرے جسم کی خوشبو یہ تیری ظلف کے سائے میری باہوں کے پھلکے میں کبھی اے کاش تُو آئے تیرے سانسوں کی گرمی کو میں سانسوں میں بسانوں گا تجھے تجھ سے چُرانوں گا میں تیرے حسن کو نغمات کے سانچے میں ڈھالوں گا آخری بار ملائدہ فرمائے جب اتنا وقت آپ نے دیا پھرش کرتا آخر جو تیرا ساتھ مل جائے دکھا دوں میں دمانے کو مکمل کر کے اپنے عشق کے رنگی فسانے کو کتاب زیست کا اپنی تجھے انماں بنا لوں گا تجھے تجھ سے چُرانوں گا میں تیرے حسن کو نغمات کے سانچے میں ڈھالوں گا تجھے تجھ سے چُرانوں گا تجھے تجھ سے چُرانوں گا ایک بل اور پیش کرتا ہوں ملائدہ اگر کوئی رہ رہے ہوں ہاتھ ڈالنے کے لیے تو تشید لاسکتے بندہ حاضر ہے فوٹو گرافر بھی ہے کل ہم رہیں نہ رہیں لیکن یہ فوٹو رہی گا پیش کرتا ہوں تجھے تجھ سے چُرانوں گا ڈرا سکتی نہیں دنیا مجھے کون کو سلا سلسل سے گزر جاؤں گا ہفتہ کھیتا یارو مراہل سے وفا کی راہ میں ماجد میں ہستی کو مٹا لوں گا میں ہستی کو مٹا لوں گا تجھے تجھ سے چُرانوں گا میرے کیمرے سے بھی میرے فوٹو کی دے کہ میں بی بی کو بتا دوں کہ میں نے بھی مشاہدہ پڑھا تھا بی بیاں کس کی آجیں چلتی ہیں دیجئے ڈرا سکتی نہیں دنیا مجھے کون کو سلا سلسل سے گزر جاؤں گا ہفتہ کھیتا یارو مراہل سے وفا کی راہ میں ماجد میں ہستی کو مٹا لوں گا تجھے تجھ سے چُرانوں گا میں تیرے حسن کو نغمات کے سانچے میں ڈالوں گا میں تیرے حسن کو نغمات کے سانچے میں ڈالوں گا تجھے تجھ سے چُرانوں 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 گا بہت شکریہ راجوپور میں ہوا یہ شاندار اور انڈیا مشاعرہ ہندوستان کے مشہور اور معروف شاعر جناب عمران رفض صاحب کے اعجاز میں منعقد کیا گیا تھا عمران رفض صاحب کا تعلق ممبئی شہر سے ہے اس مشاعرے کے کنوینر رہے ہندوستان کے مشہور اور معروف شاعر جناب وسیم راجوپوری اس مشاعرے کے کوکنوینر رہے جناب سلیم حاشمی صاحب اور اس مشاعرے کے دوسرے کوکنوینر رہے شاعر جناب مسرور تابش صاحب اس مشاعرے کی شاندار نظامت کی ہندوستان کے مشہور اور معروف نازم مشاعرہ اور شاعر جناب واسف فاروقی صاحب نے تو یہ تھا دیوپن ہندوستان کے شہر دیوپن سے چودہ کلومیٹر دور راجوپور گاؤں کا اور انڈیا مشاہرہ امید کرتا ہوں یہ مشاہرہ آپ کو اچھا رکھا ہوگا یہ مشاہرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے اگر آپ پورا مشاہرہ دیکھنا چاہتے ہیں یا اور مشاہرے دیکھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.mushairalive.com اگر آپ فیس بک پر ہیں تو فیس بک پر ہمیں فالو کریں پتا ہے www.facebook.com slash maple.mushairah اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مشاہرے بھی انٹرنیٹ کی دنیا میں پہنچیں تو کانٹیک کیجئے ہم سے ہمارا موبائل نمبر ہے ٹرپل لائن سیون 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 پور زیرو ٹو ایچ سکس پھر کسی شہر سے کسی اور مشاہرے کو آپ تک پہنچائیں گے کیمرہ پرسن ندیم خان کے ساتھ شپی خان راکی ٹاپ کے لئے